ہیلو گائز اس چینل پہ میں ویڈیوز بناتا ہوں سیلف ایمپرومنٹ اور ریلیشنشپ ایڈبائیس کے بارے میں آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک ہے بریک اپ کے درس سے کیسے باہر نکلیں بریک اپ کے درس سے کیسے باہر نکلیں اس ٹاپک پہ بات کرنے سے پہلے میں کہوں گا پلیز سبسکرائب کر دو میری چینل کو تاکہ آنے والی ہر ایک ویڈیو آپ کی ہلپ کرسکے اور اگر آپ کی کوئسٹنز ہوں آپ پوچھ سکتے ہیں انسٹرگرام پہ لینک جو ہے ویڈیسکرپشن میں ہے بریک اپ کے درس سے کیسے باہر نکلیں سب سے پہلے تو اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ آپ کا مائنڈ ورک کس طرح سے کرتے ہیں کیونکہ اگر آپ کو یہ سمجھ آ گیا تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ مجھے درد کیوں ہوں رہا ہے اور میں کیسے اس سے باہر نکل سکتا ہوں سب سے پہلے تو اس چیز کو سمجھیں کہ جو ہمارا مائنڈ ہے جو ہمارا دماغ ہے یہ ریالیٹی اور امیجنیشن میں فرق کرنا نہیں جانتا اب آپ سوچو کہ یہ کیا بات ہوئی اس کی مثال اس طرح سے کہ جب آپ خواب دیکھتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواب میں آپ ڈر جاتے ہیں اور ایک دم خواب سے اٹھتے ہیں تو آپ کو پسینے آ رہے ہوتے ہیں آپ کی باڈی کامپ رہی ہوتی ہے یا کبھی کبھی آپ کو ایک دم تھنڈ سی لگتی ہے یا آپ خواب میں ڈر جاتے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے اگر آپ کے دماغ کو پتا ہوتا کہ یہ جسٹ امیجنیشن ہے تو وہ آپ کی باڈی کے اوپر وہ سمٹمز نہ لاتا وہ اثر نہ لاتا کہ آپ کو اچانک سے پسینہ آ رہا یا آپ اچانک سے آنکھ کھل گئی ایسا نہ ہوتا آپ کا مائنڈ آپ کو بتا دیتا کہ بھئی یہ تو امیجنیشن ہے تجھے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے باڈی کو بول دیتا ہوں لیکن نہیں باڈی پہ اثر ہوتا ہے اب آپ سمجھتے ہیں بریک اپ کو جب آپ کا بریک اپ ہوتا ہے تو آپ کا مائنڈ جو ہے وہ پینک موڈ پہ چلا جاتا ہے اکورڈنگ ٹو سائنس ٹھیک ہے وہ ایک سروائیول موڈ پہ آ جاتا ہے اور وہ آپ کو سیف رکھنا چاہتا ہے اب کیوں کیوں اس کو نہیں پتا کہ ریالیٹی میں آپ کی زندگی میں کچھ بھی چین نہیں ہوا ٹھیک ہے آپ کے پاس ابھی بھی کھانا ہے آپ کے پاس کپڑے ہیں آپ صحیح ہیں بلکل لیکن مائنڈ اتنا پینک اور فرینزی موڈ میں ہوتا ہے کہ وہ آپ کو سججس کرتا ہے دوبارہ ان کے بارے میں سوچنے کے بارے میں آپ کو فورس کرتا ہے کہ آپ ان کو سٹاک کریں آپ ان کو میسیج کریں کسی طرح ان کو اپنی زندگی میں واپس لائیں تاکہ یہ درد کم ہو یہ آپ کا مائنڈ آپ کے اوپر ٹرک کھیلتا ہے لیکن آپ کو اپنے مائنڈ کے اوپر ٹرک کھیلنی ہے جو بھی دماغ میں ہر ٹائم چلتا ہے آپ کو ہر چیز وہ ایکسپٹ نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے The Power of Now میں نے بک پڑی تھی اور اس میں اس نے اتنے پیاری بات لکھی تھی کہ جو بھی آپ کے دماغ میں ہوتا ہے اس کو آپ فوراں سے ایکسپٹ کرنے لگ جاتے ہو اس لیے آپ ڈاؤن فیل کرتے ہو آپ اپنے کبھی چیٹر پر غور ہی نہیں کرتے جو دماغ کے اندر چل رہا ہے سو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ سٹرانگ رہو یا آپ کو یہ درد ختم ہو جائے جو پین فیل ہو رہا ہے تو آپ کو اپنے تھوٹس کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ کیا چیزیں آپ اپنے آپ سے کہتے رہتے ہو جس کے اجاز سے آپ اور زیادہ سائیکلوجیکلی ڈپریشن میں جا رہے ہو اور اور زیادہ ایمیجنیشن کو ریالیٹی سمجھ رہے ہو اور جس کے اجاز سے پھر آپ سفر بھی کر رہے ہو سب سے اچھا طریقہ یہ ہے اپنے تھوٹ پیٹرن کو بریک کرنے کا یا ایمیجنیشن سے ریالیٹی میں آنے کا کہ اپنے آپ کو سوال کرو کیا یہ سچ ہے is that true ایکسر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے یہ کہتے ہوئے اور سنا ہے جب ان کا بریک اپ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میری زندگی تو ختم ہوگی سر مجھ سے بات جب وہ ہو رہی ہوتی ہے اکثر میں نے لڑکی لڑکیوں کو دیکھا ہے کہتے ہو سر میری تو زندگی ختم ہوگی لیکن اگر آپ ایک سوال اس میں ایڈ کر دے is that true کیا یہ سچ ہے نہیں یہ سچ نہیں ہے آپ کے پاس ابھی بھی باڈی ہے آپ کے پاس ابھی بھی کھانا ہوگا ابھی بھی آپ کی زندگی ہے آپ کے دوست بھی ہیں فیملی بھی ہوگی زندگی تو ویسے ہی چل رہی ہے کیا یہ سچ مجھ میں ایسا ہوا ہے نہیں جسٹ آپ کا دماغ جو ہے وہ ڈر کے موڈ میں وہ آپ کو بھی ڈر آ رہا ہے وہ آپ کو ایکشن لینے پر مجبور کر رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ آپ ایکشن لیں تاکہ یہ پین ختم ہو لیکن آپ کو اپنے دماغ کو یہ بتانا ہے کہ میری زندگی ابھی بھی بہتر اور جب بھی آپ یہ ورڈز اپنے دماغ کے اندر یوز کرتے ہیں کبھی گوھر کیجئے گا جب بھی آپ یہ ورڈز اپنے دماغ کے اندر یوز کریں گے کہ I am happy my life is beautiful آپ کو خود بخود اچھا فیل ہونے لگ جائے گا کیونکہ ہم بچپن سے psychologically ہم بچپن سے ورڈز کے ساتھ ان کی فیلنگ کو attach کر دیتے ہیں آپ یہ خود سے کہیں کہ میری زندگی بہت برباد ہے ٹھیک ہے میں بہت بیکار ہے زندگی اور پھر خوش ہو کے دکھائیں سو بار یہ کہیں اپنے دماغ کے اندر پھر خوش ہو آپ خود بخود sad feel کرنے لگ جائیں گے یا اگر آپ یہ کہیں کہ زندگی بہت اچھی ہے زندگی بہت اچھی ہے زندگی بہت اچھی ہے خود بخود اچھا feel کرنے لگ جائیں گے چاہے state آپ کی وہی ہے reality آپ کی وہی ہے سو بھتانے کا مقصد یہ ہے کہ سب کچھ psychology پہ behavior ہمارا جو ہے وہ work کرتا ہے جس طرح ہم سوچتے ہیں اسی طرح سے ہم behave کرتے ہیں تو اگر آپ سے control نہیں ہو رہا آپ سے focus نہیں ہو رہا آپ سے یہ درد جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے آپ کو لگتا ہے آپ ان کو message کر دیں گے اکثر لوگ مجھے کہتے بھی ہیں سر میں مجھ سے control لیوں گا کہ میں اس کو پھر message کر دوں گی یہ وہ سب کچھ آپ کے thoughts ہیں آپ کو یہ words بھی نہیں use کرنے چاہیے کہ میں اس کو message کر دوں گا بلکہ آپ کو کہنا چاہیے کہ میں زندگی بھر ایسے انسان کے پاس واپس نہیں جاؤں گی اگر وہ خود واپس نہیں آئے گا آپ کو تھوڑا بہت اپنے اوپر غصہ کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے جیسے آپ دوسروں کا خیال رکھتے ہو آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنا خیال اسی طریقے سے رکھے ٹھیک ہے آپ اپنے پیٹ کا خیال رکھتے ہو لیکن اپنے آپ کا خیال نہیں رکھتے آپ اپنی family کا اپنے friends کا خیال رکھتے ہو ان کے بارے میں اتنا سوچتے ہو اپنے بارے میں کب سوچ ہو گئے ٹھیک ہے اپنے بارے میں کبھی آپ نے یہ سوچ ہے کہ میں ایسا کیوں کر رہی ہی ہوں یا کر رہا ہوں میں اپنے آپ کو عزت کیوں نہیں دے رہا ٹھیک ہے جب آپ ان چیزوں پر گوھر کریں گے تو آپ کی زندگی بہتر ہو جائے گی اور accept the reality آخر میں یہ کہوں گا جب آپ reality کو accept کرتے ہو تو آپ کی زندگی بہت آسان ہو جاتی سب سے پہلے تو imagination سے باہر ہیں دوسرا accept the reality ٹھیک ہے زندگی اسی کا نام ہے آئیں گے لوگ جائیں گے اس کا انتبہ یہ نہیں کہ زندگی ختم ہو جائے گی so that's it for today thanks for watching guys we have a good day